ایک حیران کن بات جب مچھر آپ کو کاٹتا ہے پتہ نہیں چلتا کچھ دیر بعد اندازہ ہوتا ہے مارتے ہیں اڑ جاتا ہے مچھر کے اندر ایک خاص مشین فٹ ہے جسے ویکیومنگ اور کٹنگ میکنزم یعنی لیبیم کہا جاتا ہے کہ جب یہ کاٹتا ہے یہ سامپ اور مینڈک کے اندر بھی دنگ مار دیتا ہے تو جب یہ مارتا ہے دنگ اس کے اندر سے ایک خاص سن کر دینے والی دوائیس ہی نکلتی ہے جو جسم کو سن کر دیتی ہے کاٹنے کا پتہ نہیں چلتا اور جب خون نکلتا ہے کلوٹ نہیں ہوتا جمتا نہیں ہے ایسا ہے یہ مچھر اور یہ مچھر جو کہ صرف پوائنٹ فور انچز ٹین میلی میٹر اس کی پورا سائز ہے دیکھئے یہ آپ اس میں کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں یعنی مچھروں کے پروں سے جو آواز ہوتی ہے دور کہیں دوسرا مچھر اس کو سن لیتا ہے ان کے اندر ایک انٹینہ لگا ہوتا ہے جسے جانسٹن آرگن کہا جاتا ہے انسان نے تو ریڈیو ایٹین ہنڈڈ نائنٹی سکس میں ایجاد کیا اور مچھر سو ملین سال سے اس زمین پر موجود ہے لیکن یہ صلاحیت اس کے پاس ہے ایک سکے کے برابر بھی پانی اگر کھڑا ہو یہ اس میں انڈہ دے سکتا ہے اور یہ اپنی حمل کی مدد کو بھی بڑھا لیتا ہے یہ جب دیکھتا ہے کہ کسی جگہ پر سازگار محول ہے یعنی دس ڈگری سے تھرٹی ڈگری سنٹی گریٹ تک تب انڈہ دیتا ہے اور اس کے انڈوں کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے تاکہ شکاریوں سے بچا جا سکے اور وہ انٹارٹکا میں مائنس سکسٹی ڈگری سنٹی گریٹ میں بھی اس کا لاروہ ملا ہے یعنی جب محول سازگار ہوگا خود بخود اس کی افضائش کا عمل شروع ہو جائے گا مسکیٹو is the deadliest animal in this world to the planet most unwelcome guest of humanity یہ سب سے خطرناک ترین جانور ہے اور ایک اندازہ کے مطابق تاریخ انسانی میں پچاس عرب سے زیادہ افراد ملیریا سے جاں بھاک ہوئے چکن گنیا ویسٹ نائل وائرس یلو فیور زکا فیور اور اب ملیریا ڈینگی یہ تمام مچھنوں والی بیماریاں ہیں اور ان سے مرنے والوں کی تعداد وار اور ہومی سائیڈ یعنی جنگ اور قتل و غارت سے زیادہ ہے اور اس وقت پاکستان میں بہت زور ہے ملیریا اور ڈینگی کا مریض بڑھ رہے ہیں 1950 میں ڈینگی کا پہلا مریض دریافت ہوا اور آج آدھی دنیا ڈینگی سے متاثر ہو سکتی ہے ایک ڈاکٹر ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ جو بخار ہے یہ ڈینگی کا ہے کے نہیں عام طور پر اس کی نشانیوں میں آنکھوں سر پٹھوں جوڑوں وغیرہ میں درد ہوتا ہے شدید بخار چڑھتا ہے وامٹنگ ناؤزیا وغیرہ فیل ہوتی ہے لیکن بیس میں سے ایک انسان کو ڈینگی کی شدید علامات بھی آ سکتی ہیں جس میں جسم سے خون بھی بہ سکتا ہے اور سٹروک بھی ہو سکتا ہے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے مسکیٹو بریڈنگ گراؤنڈز یعنی پانی کھڑا نہ ہونے دیں مچھر مار لوشن سپری میٹ وغیرہ کا استعمال کریں پوری سٹیف کے کپڑے پہنیں بازار اور گارڈن وغیرہ میں جاتے ہوئے ساکس یوز کر لیں اپنی صحت کا خیال رکھیں صحت بڑی نعمت ہے